اسلام علیکم زلزلے ہوتے ہیں جب ساتھ سے اوپر ہنسے پہ آ جائے ساتھ کے پوائنٹ کو تو وہ بڑے زلزلے گرے جاتے ہیں تو ابھی تک کی جو تازہ ترین رپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں یہ زلزلے کے دس میٹ کے بعد کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو کہیں سے بھی کوئی بلڈنگ کے گرنے کی یا کوئی امواد کی یا ایسی کوئی خبریں نہیں آئیں لیکن عام دور پہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ یہ دور دراز چونکہ پہاڑوں میں اور ان جگہ پہ ہوتا ہے زلزلہ تو اس کی جو باقی کاروائییں ہوتی ہیں وہ باقیات جو ہوتی ہیں وہ بعد میں ظاہر ہوتی ہیں کہ جناب فلانی جگہ نقصار ہو گیا فلانی جگہ ہو گیا ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق تو الحمدللہ زلزلہ نہیں آیا یہ زلزلے کیوں آتے ہیں میں نے ابھی جو اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی نے یقین کرو میرا آج دل ہی نہیں کر رہا تھا ویڈیو بنانے پہ اور میں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ میری آج نا وہ بریکنگ نیوز تو ہے لیکن میرے ہمت نہیں ہے کیونکہ تین ججوں کے سپریم کورٹ کے تین ججوں کے نام عوام کے سامنے آئے ہیں یار اجازالحسن جو اس نے نواز شریف صاحب کو سزا دلوائی تھی اوپر بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے سزا دلوائی تھی اور وہ منی بختر سپریم کورٹ کا اور مزاہ نقوی سپریم کورٹ کا اگر یہ حال ہے تو زلزلے نہ آئے تو پھر کیا آئے پھر ادھر لاہار کا جو وہ تباہی مچا رہے ہیں سارے اور یہ یہ اپنے ہی لوگ ان کو بتا رہے ہیں اپنے ہی بتا رہے ہیں مجھے یہ دس منٹ میں ہی اتنے ٹیلی فون آگئے کہ سار جی جو پاکستان میں آپ حال کر رہے ہیں کوئی اسلام کا قانون کا جمہوریت کا عدلیہ کا تو زلزلے نہ آئے تو پھر کیا آئے یہ زلزلے کی توجیہات ہر بدے کی اپنی ہوتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی میرے اندر حمد ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں ایسے جو اس جذبے سے بولوں جیسے میں بولتا ہوں آپ کو پتا ہے میرا چینل جو ہے وہ کوئی بریت والا نہیں ہوتا اور کوئی میں دیکھتا ہوں کہ ساری چیزیں مایوسی نہ پھیلے پاکستان میں لیکن جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی اس میں میرے پاس کوئی امید نہیں تھی کہ جب ایدھر پنجاب کے جناب جسٹس صاحب کا نام لیا گیا اور سپریم کورٹ کے تین ججوں کا اور جن کے ثبوت ہمارے پاس ہیں نواز شریف صاحب کو اجاز اللہ حسن نے نیچے گرائے آپ کو پتہ ہے اور مظاہر نکوی صاحب وہ ہے جس نے ایک وہ آمر کو جب کسی جاج نے فاسی دی تھی تو اس نے ادھر پشاور کے ہوا تھا تو اس نے اس ختم کروا دیا تھا ٹھیک ہے پھر ویڈیو آڈیو سامنے آئی محمد خان کی پرویز علائی کی اور یہ وہ اور جو عمران خان مدینہ کی ریاست کے نام پہ جو ڈانس اور نشے اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو زلزلے نہ آئے تو کیا آئے بتائے نا آپ بھی بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زلزلہ کیوں آئے ہیں یہ ہمیں زلزلے اور طوفان یہ ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ کی زمین پہ اکڑ کے نہ چلو انصاف کے ساتھ چلو ورنہ یہ یہ ہر چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ بڑے بڑے پلازے اور چالیس کروڑ کا جو دفتر ہے تم نے چند کوڑیوں میں گھر خرید لیا ہے جسٹس صاحب پھر گجرہ والا کے پلازے پھر یہ کمر جوید باجوہ کے جناب بیلجیم اور ادھر کے تو یہ زلزلے نہ آئے تو کیا آئے میں تو اس طریقے سے اس کو دیکھ رہا ہوں یہ کوئی سینٹیفک طریقہ نہیں ہے ظاہر ہے ہم کوئی سینٹیفک طریقے سے تو نہیں یا ہم کوئی وہ نہیں کر رہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالی جو ہے انسانوں کو اپنے عمال کی سزا دیتے ہیں آپ نے وہ قول سنے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ کونسی وہ کہتے ہیں جی کہ وہ حکومت جرم کی ظلم کی یہ والی کیم رہ سکتی ہے نائنصافی والی نہیں رہ سکتی تو نائنصافی عدالتوں سے آ رہی ہے آج کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو نائنصافی ہوتی ہیں نا ان عدالتوں میں ہوتی ہیں آپ اس سے اندازہ لگا لیں اتنا کوئی زیادتی بڑا چو کوئی چودری بھی نہیں پنڈ میں کرتا ہوگا کوئی وڈیرہ بھی نہیں کرتا ہوگا کوئی جاگردار بھی نہیں کرتا ہوگا جتنی زیادتیاں عدالتوں میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی رو رو کے لوگ ہمیں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے جناب پنچی سال ہو گئے انہیں میرا کیس نہیں لگ رہا ایک بندے کا پچیس سال سے کیس نہیں لگ رہا اور ایک آدمی کو آٹھ منٹ میں نو زمانتیں دے دی جاتی ہیں بتائیں پھر زلزلے نہ آئیں زلزلے نہ آئیں پھر میں جب چھوٹا ہوتا تھا نا تو مجھے اب وہ یاد ہے ایک ہمارے مولوی صاحب ہوتے تھے وہ کسی فرقے کی بات نہیں کرتے تھے وہ ٹانگے پہ بیٹھ کے نا تقریر کر رہے ہوتے تھے کہ یہ ہے یہ ہے لوگوں نماز پڑھو یہ کرو وہ کرو تو وہ ایک نا بڑا دلچسپ پہ ایک فکرہ بولتے تھے مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہتا ہے جی پہلے جو مائے ہوتی تھی نا مائے وہ بسم اللہ پڑھ کے بچے کو دودھ پلاتی تھی بسم اللہ پڑھ کے اس کے ساتھ بات کرتی تھی ٹھیک ہے تو وہ پھر مجاہد پیدا ہوتے تھے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نیوبی جیسے محمود غزنوی جیسے محمد بن قاسم جیسے یہ وہ مثالیں دیتا تھا کہ جب بسم اللہ پڑھ کے مائے دودھ پلاتی تھی تو یہ بچے پیدا تو آپ پلاتی ہیں پیوے حرامی پیوے زلیل دودھ پیوے فلانا تو آپ بچے پھر ایسے ہی پیدا ہوں گے جو زمان پارک میں پیدا ہو رہے ہیں بچے ایسے ہی ہوں گے یہ مولوی صاحب کی مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے تو ہمارے جو عمال ہوتے ہیں نا یہ ہمارے اگر وہ دیکھا جائے غور سے تو وہ ہمارے عمال کا نتیجہ ہوتی ہیں ساری چیزیں ہمارے عمال کا نتیجہ ہے نا وہ اور پھر ہمارے عملوں کا نتیجہ ہوتے ہیں ہمارے حکمران جس میں کمر جوید باجوہ صاحب آئے عمران خان آئے فیض حمید صاحب آئے یہ ہمارے عمال کا نتیجہ ہے تو آج جناب یہ جو زلزلہ آیا ہے نا یہ آپ بھی بتائیں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ زلزلہ کیوں پاکستان میں آیا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ آج کا زلزلہ جو ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں عدلیہ کی وجہ سے آیا ہے چلے عدالتوں میں جو ظلم ہو رہے ہیں جو پیسے بنائے جا رہے ہیں جو انسانوں کو نا حق ان کا خون کیا جا رہا ہے جمہوریت کا خون کیا جا رہا ہے یہ آج کا زلزلہ وہ ہے میں یہ کہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں آپ بھی بتائیں آپ کے حساب سے زلزلہ کیوں آیا ہے ٹھیک اور دوسری بڑی جناب خبر یہ ہے کہ عید کا چاند سعودی عرب میں اور کہیں یورپ میں اور کہیں بھی جو نہ وہ دبئی میں اور ادھر نظر نہیں آیا لہٰذا ان کا پہلا روزہ بھی تئیس مارچ کو ہوگا جس دن ہمارا پاکستان بنا تھا اور ہمارا بھی روزہ ہو سکتے ہیں تئیس مارچ کو ہو جائے کل روت حلال کمیٹی نے دور بھی ان کے ساتھ یہ سارا کچھ دیکھنا ہے تو وہ بتائیں گے ہمیں کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے روزوں کا امتحان ہے اور باقی سار جی آپ کو اللہ نے بچایا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے انسان کو یہ وہ وارننگ ہوتی ہے وارننگ ہوتی ہے یا خبردار کرنے والی بات ہوتی ہے کہ چلے میں میں نے آپ کو جھنجوڑا ہے ایک موقع دیا ہے اپنے عمال پہ نظر سانی کرو حقوق العباد کے اوپر نظر سانی کرو کسی کی جدادے زمینے گھر مکان بیوہ کے بہنوں کے بھائیوں کے یتیموں کے مسکینوں کے نہ کھاؤ یہ اس لیے بھی زلزلے آتے ہیں اور ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ جناب یہ لوگوں کے حق دے دو تم نے مرنا ہے اسی مٹی میں جانا ہے تم نے تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں جھنجوڑ کے موقع دے رہے ہیں کہ اپنے عمال ٹھیک کر لیں اگر کوئی برا ہے تو وہ توبت ہے آپ کر لیں ہر بندے کے اندر برائیوں ہوتی ہیں میرے سمیت سب کے اندر برائیوں ہیں لیکن ایک موقع ہوتا ہے یہ جھنجوڑ یہ جھنجوڑنے والا موقع ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اور زندگی دے رہے ہیں آپ اپنے عمال ٹھیک کر لو موسیقی موسیقی